دھیان دینے یوگ کے ضروری باتیں سہتیس نیم ہر وقتی ایک بار ضرور دیکھیں نمبر ایک تلسی کا سیون کرنے سے ملیریا نہیں ہوتا ہے نمبر دو سو بار ہسنا کسی سائیکل میں پندرہ منٹ ویام کرنے کے برابر ہوتا ہے نمبر تین پالک کی سبجی زیادہ سے زیادہ کھانے چاہیے اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے نمبر چار سمجھدہ انسان وہ نہیں جو ایٹ کا جواب پتر سے دے سمجھدہ وہ ہے جو فیکے ہوئے ایٹ سے اپنا آشیانہ بنا لے نمبر پانچ جرس سے زیادہ آرام اور حد سے زیادہ پریم انسان کو اپائز بنا دیتا ہے نمبر چھے بیتے ہوئے کل کو بدلہ نہیں جاتا لیکن بھوشیں آپ کے ہاتھ میں ہیں نمبر ساتھ چکندر میں ناریل کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے اسی لئے کھانے میں چکندر کا سیون ضرور کرنا چاہیے نمبر آٹ اگر آپ کے چہرے پر یا شریر پر چیچک کے داغ ہیں تو ناریل تیل کی مالش کریں نمبر نو پالک میتھی سرسو کو سوکھنے سے بچانے کے لئے الگ الگ پوروتین میں رکھیں نمبر دس ٹماتر کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور آنکھوں کی توچہ کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے نمبر گیارہ بلڈ شوگر لیول کو استھر کرنے کے اور اپنے بھوجن میں اپنے آپ کو ادھیک کھانے سے بچانے کے لئے مد مل مہتپون ہوتا ہے اسی لئے ابھی اس سمیں کے دوران دہی بیری پارفیٹ انکورت مونگ ناریل اور نٹس آدھی ضرور کھائیں نمبر بارہ گھاس پر ننگے پیار چلنا یہ ہے آپ کو اپنے آس پاس سے جڑنے میں مدد کرتا ہے اور آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ادھیک دھیان رکھتے ہیں ساتھ ہی ننگے پیار چلنے سے آپ کو تناف دور کرنے اور آنکھوں کی روشنی میں صدار کرنے کے ساتھ ساتھ سوجن کم کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر تیرہ گھڑ فیٹ والے فل انسلین سپائس کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور آپ کو لمبے سمیں تک بھرا ہوا رکھتے ہیں اسی لئے اسے اپنی ڈائیٹ میں جرور شامل کریں نمبر چودہ ہاری سبجیوں کا جوز پینے سے آپ کے فائیور کا سیون بڑھتا ہے اور اسے بڑھ شگر لیول اور کلسٹرول لیول نمبر پندرہ ہاری پتیدار سبجیوں میں پایا جانے والا ویٹامین کے ہیلتی بلڈ ویسلز کو بنائے رکھنے ہارڈ کی سمسیاؤں کے لیے جوکم کو کم کرنے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے نقصان کو روکنے سہیت کئی سواست سواست لابوں سے جڑا ہے نمبر سولہ دال روٹی اور چاول میں شد گی کو ڈائیٹ میں شامل کرنا آت میں چکنائی کا کام کرتا ہے اور کبج سے راہت ملتی ہے نمبر سترہ گھر کا بنا کھانا بہت فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بھوجن کے ساتھ سممن بنانے کے انومتی دیتا ہے اور ایک ہی بار میں آپ کی سبھی پانچ اندریوں کا اپیوگ کرتا ہے نمبر اٹھارہ ہاتھوں سے بھوجن کرنے سے آپ کا سممن بھوجن سے جڑتا اور سکرات مگ ویچاروں میں وردی ہوتی ہے نمبر انیس پراکتک چینی کے ساتھ ریفائن چینی کو بدلنے سے آپ کی کمر کے آس پاس کا فیٹ کنٹرول رہتا ہے اور انیے سوجن سممن دی بیماریاں جیسے آم جیوان بہت چھوٹا ہے نمبر اکیس آپ کی دینک نمک کی خپت ایک گرام یعنی ایک چممہ سے ادھیک نہیں ہونے چاہیئے اپنا بھوجن تیار کرتے سمیں کم نمک ڈالیں سویا سوز جیسی اچھ سوڑی مسالوں کی ماتر کو سیمیت کریں جو آپ اپنے خادے پداتوں میں شامل کرتے ہیں اور نمک سنیک سے بچے اپنی ڈائیٹ میں سوڑیم کی ماترہ کم کرنے سے ہائی بلڈ پیشر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے نمبر بائیس دن میں آٹھ گلاس پانی پینا یاد رکھیں آپ کا شریر 80% پانی سے بنا ہے اور پانی کبز کو دور اور ایمیونٹی اور تچا کے سواس کے لئے آوش ہے نمبر تیس ہفتے میں کم سے کم ڈیڑھ سو منٹ ایکسرسائز ہفتے میں کم سے کم 5 سے 10 5 سے 30 منٹ ایکسرسائز کرنے کا پریاز کریں چاہے وہ ٹہل نہ ہو یا جوگ کرنا سویم سمبند ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو 8 سے 7 سے 8 سے 9 گھنٹے کی نیند آپ کے شریع کو ہیلدی اور مجبود بناتی ہے اچھی نیند آپ کے شریع شارع اور مانسک سواست کے لئے بہت ضروری ہے نمبر 25 بار بار اور لمبے سمیہ تک دھوپ میں رہنے سے جب آپ باہر ہوں تو سنسکرم اور لمبی باجو کی کپڑے سے خود کو سورج کی کرنوں سے بچانے میں سنشت کریں 29 اپنے ہاتھوں کو بار بار سابون اور پانی سے دھونا یا الکوہل بیل سینٹائزر کا اپیو کرنا انفیکشن کی پرسار کو روکنے کا ایک سرل لیکن پربھاوی طریقہ ہے نمبر 27 ہیل دی ریڈ کی کنجی یہ ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں اس کے لئے صحیح ماترہ میں کلوری کا سیون کریں تاکہ آپ اپنے دوارہ اپیو کی جانے والی انرجی کے ساتھ اپ بھوک کی جانے والی انرجی کو سنت کر سکے 28 روزانہ دن بھر میں 40 سے 45 منٹ چلنے سے بڑ پیش نیانت رہتا ہے 29 روزانہ کو زیش سائیکل چلانے سے شریک کی رکھت کوش گاؤں اور فیور کے لئے فائدے مند ہوتا ہے 30 سوکھا ہوا انجی 5 سے 10 پدام دودھ میں ڈال کر اُبالیں اسے روز صبح پینے سے خون جو ہے وہ صاف ہوتا ہے 31 تلسی کے پتوں کو چھایا میں سکھا کر چون بنا لیں اس چون کو ایک چوتھائی چمچ کی ماترہ میں شہد کے ساتھ لینے سے مائیگرین میں لاب ہوتا ہے 32 رات میں میتی دانہ بھگو کر رکھ دیں صبح رو ملتا ہے نمبر 33 ککر میں دال گلتی ہے پکتی نہیں ہے جس سے ایسیڈی کی پرابلم ہوتی ہے نمبر 34 لکوا ہوتے ہی روگی کے ناک میں گائے کا گھی ڈالنے سے پندہ میٹ میں لکوا ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر 35 شربت ناریل پانی صبح پینہ امرت کے سمان ہوتا ہے نمبر 36 پیٹ میں درد ہونے پر پانی میں پیاج کا رس نیمبو نمک ملا کر پلا دیں تورنت آرام ملے گا نمبر 37 جیرے کو مشری کی چاسنی کے ساتھ اتوہ شہد کے ساتھ لینے سے پتری جو پیش آپ کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے تو دوستو آج کی یہ ٹپ سٹ ٹریک آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ایک لائک کر دیو چنل پر اگر پہلی بار تو چنل کو سبسکرائب ضرور کریں بلتیوں آپ کو اگلی ویڈیو میتب تک کیلئ بائ بائ